اور سرعام گراؤنڈ میں آکے گلے لگانا اور عام عوام کو میسے دینا کہ گلے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہینڈ شیک کرنا یا گلے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر اسمی اللہ علیہ وارحہیم اسلام علیکم ویلکم بیک تون ایدہ ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی پاکستان اور میں ہوں محمد بلال بات کرتے ہیں جی سنہ جو کہ اب بیوی ہیں جی شور ملک صاحب کی اور شور ملک آپ کو پتہ جی کرکٹ میں بھی آل راؤنڈر ہیں اور ویسے بھی آل راؤنڈر ہیں لڑکیاں بٹانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے چونکہ ان کی یہ تیسری شادی ہے جی اب انہوں نے سنہ جوید صاحبہ سے شادی کی ہے اور سنہ جوید صاحبہ آج کل جا وہ اپنے آپ کو مزید جا وہ فیمس کرنے کے چکروں میں ہے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہی ہیں ابھی وہ کبھی تو وہ کرکٹ گراؤنڈ میں جاتی ہیں تو وہاں پر لوگوں کی طرف سے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے لوگ ان کو جو سانیے مرزا سانیے مرزا کے نعرے بازی کرتے ہیں اور سنہ جوید صاحبہ جو ان کو گراؤنڈ سے باہر جانا پڑ جاتا ہے تو کبھی جو سنہ جو ساہبہ جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ میں بڑے بڑے اور جو سیلیپ ڈیز لوگ ہیں جو کہ ان کے کلیکز ہیں جو ان کے ساتھ ڈراماز میں فلمز میں مووویز میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ گلے ملتی جب وہ کرکٹ کے میدانوں میں دکھائی دیتی ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے کلپ دیکھیں ذرا آپ نے کلپ دیکھ لیا جی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمایوں سعید ہیں انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا میرے پاس تم ہو اس نام سے کافی ان کو پذیرائی ملی ہمایوں سعید کو اور سنہ جویز صاحبہ تو یقین مجھے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا یہ جب سے منظریں عام پہ رہیں جب یہ پتہ چلا کہ شویب ملک صاحب نے ان سے شادی کر لیا جی تو تب مجھے پتہ چلا کہ کوئی سنہ جویز صاحبہ بھی کوئی مووی انڈسٹری فلم انڈسٹری جس کو میں بلکل نہیں مانتا اس کے اندر جو سنہ جویز صاحبہ بھی ہیں اور ان کا بھی کوئی نام ہے اور وہ جو ہے وہ اب شویب ملک صاحب جائے ان کی بیوی بن گئیں جی تیسری تو اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کہ ہمایوں سعید کو جس طرح سے وہ گلے لگا رہے ہیں کرکٹ کے میدان اور آپ کو پتہ کرکٹ کی گراؤنڈ کے اندر بہت سے کیمراز ہوتے ہیں انسٹال کی ہوتے ہیں جو کہ ایک ایک بال کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بیٹسمن یا کوئی بولر بال کو پکڑتا ہے اور وہ بال کو پیچھے اپنے ہائیڈ کر لیتا تو وہاں پہ بھی کیمرہ فوری پہنچ جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ دو لوگ دو نام محرم لوگ ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں گلے مل رہے ہیں تو کیا وہ جو ہے وہ عام عوام جو کہ گراؤنڈ میں دیکھ رہی تھی نہ صرف گراؤنڈ میں دیکھ رہی تھی بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک عام عوام کو آپ دکھا رہے ہیں کہ نام محرم مرد اور عورت جہاں وہ دوسرے کو کس طرح سے گلے مل رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ ایک آہ پتہ نہیں میں اس کو کیا بولوں میرے پاس تو ورڈز نہیں ہیں خیر آہ یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہیروینز ہیں جن کو لوگ جو پسند کرتے ہیں اور ان کو ان کے بڑے فین فالوینگ ہوتی ہے ان کے بڑے جو لوگ جو ان کے لیے جنون رکھتے ہیں جی انفورچنٹلی تو یہ ہمارے اصل میں جو کہ لیامے لیسن دینے والے لوگ ہیں اور یہ ہمارے وہ آہ سیلیبرٹیز لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور یہ ہیں وہ لوگ جو کہ ایکچرل میں اسلامی کی ڈیپبلک آف پاکستان کے اندر دین اسلام کا تو میں نہیں کہوں گا خیر ایک ایسا پیغام پہنچا رہے ہیں جو کہ آنے والی نسلیں آنے والی جو جنریشنز ہیں شاید ان کو خراب کرنے میں ان کا اقلیدی کردار ہے جس طرح سے عام عوام کے سامنے گلے لگانا ایک دوسرے کوئی ایک مووی ڈراما میں تو ہوتا ہے جو کہ بالکل جائز نہیں ہے اور نہ کسی اسلام میں کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا اور بلکہ سرے عام گرانڈ میں آکے گلے لگانا اور عام عوام کو میسے ہی دینا کہ گلے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہینڈ شک کرنا یا گلے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر uh i'm speechless to be very honest i cannot say something anymore about this topic because this is very sensitive topic and people uh will come under this video and they'll uh comment a lot of people will uh come in favor of me and lot of people will uh go in favor of sanah javed or in favor of shawib malik or i i different people have different opinions so many okay then as many mouths so many opinions so i cannot talk anymore about this topic so whatever you think whatever you uh have opinion in your mind just go under this video and leave a comment below or just go under this video and subscribe to my youtube channel press bell icon so you never miss my upcoming videos until next time alaafis